ماشاءاللہ الحمدللہ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکرٹس کے ساتھ امید ہے آپ سب دوست کریگر سے ہوں گے اللہ کریم آپ سب کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ آج کی ریسپی بہت ہی سپیشل ریسپی ہے اس ویڈیو کو آپ نے اینٹا کلاد میں دیکھنا ہے انشاءاللہ برپور مزہ آئے گا میری آپ سب بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یوں ہی اپنے پیار کا اظہار کر دیا کریں ویڈیوز کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری خوش رفضائی کر دیا کریں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم فرائی کریں گے کے افسی سٹائل میں چکن کے مکمل لیک پیس تو دوستو بہت ہی مددار بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو یہ میرے پاس پانچ ادد چکن کے فل لیک پیس ہیں اس کو میں نے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے پہلے نمک اور سرکہ لگا کے پانی کے اندر ڈپ کر کے چھوڑ دیا تھا تو اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے تو اب ہم سب سے پہلے اس کو کٹل لگا لیں گے بعد میں ہم اس کو مسالہ لگا کے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے تو اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے آپ تین گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں چار گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں جتنی دیر اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا جائے گا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا ہی زیادہ بہتر آئے گا تو چلیں جی کٹ لگاتے ہیں یہ دیکھیں اس رکے سے بسم اللہ الرحمن دیپ کٹ لگانے ہم نے اس سائد پہ بھی لگا لیتے ہیں کٹ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے دیپ کٹ لگا لیتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم باقی پیسوں کو بھی کٹ لگا لیں گے تو یہاں پہ ہم نے چکن کے تمام لیتے پیسوں کو کٹ لگا لیے ہیں اب ہم مسالہ لگا لیں گے یہ میرے پاس تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ دہی ہے ہم دہی شامل کریں گے ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ادرک اور لیسن کا پیس شامل کریں گے آپ چاہیں تو ادرک اور لیسن کا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر حلدی پاورڈر ہم نے صرف کلر کے لیے استعمال کیا ہے تاکہ تھوڑا سا کلر آجائے اس کا ون ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون بھنا کھوٹا زیرہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی ہم شامل کریں گے خوشک دنیا پاورڈر کا دو کھانے کے چمچ وینیکر سرکا شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ سویا سوس شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ چلی سوس شامل کریں گے اور اب ہم ہاتھ کی مدد سے مسالے کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور چکن کے اوپر بھی اچھے طریقے سے لگا دیں گے تو یہاں پہ ہم نے اچھے طریقے سے چکن کو مسالہ لگا دیا ہے تو اب ہم اس کو دو سے اڈھائی گھنٹے کے لیے میرنیشن کے لیے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر کرمز بنا کے میدے کے ساتھ تو اس کو فرائی کر لیں گے تو ملتے ہیں دوستو دو سے اڈھائی گھنٹے کے بعد میری آپ سب بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اس سے میری حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے چکن لیگ بھی اس کو میرنیشن کیے ہوئے دو سے اڈھائی گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر میدہ لگا کے کرمز بنا لیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے تو میدہ لگانے کے لئے میں نے کھلے سے برطن کے اندر ڈیر سے دو کلو میدہ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے ایک باول کے اندر پانی بھی رکھا ہوا ہے میدہ لگائیں گے پہلے پھر پانی کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم میدہ لگا کے تو اس کو فرائی کر لیں گے یہاں پہ میں نے میدے کے اندر کوئی بھی چیز شامل نہیں کی اگر آپ چاہیں تو اس کے اندھر نمک شامل کر سکتے ہیں تو آگے یہ سٹارٹ کرتے ہیں چکن کا ایک پیس لیا اس کے اوپر اس طریقے سے ہم نے اچھا طریقے سے میدار ڈالا اور اس کو گمانا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو گمانا بھی رہا ہوں اور اس کے اوپر اضافی میدار لگا کے تو ہلکا ہلکا ہاتھ کو مسل بھی رہا ہوں تاکہ اس کے اوپر کرمز جو ہیں وہ بن جائیں دیکھیں چھوٹ چھوٹے اس کے اوپر کرمز بننے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو پانی میں ڈپ کریں گے تو پانی کے اندر ہم نے ڈپ کیا ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اور اس کو ہم نے نکال لیا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ ہم نے ڈرین کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے میدار ڈالیں گے تو میدار لگا کے ہم نے اس کو باہر نکال کے اچھے طریقے سے جھٹکنا ہے یہ دیکھیں کتنے مددار سے اس کے کرمز جو ہیں وہ بن چکے ہیں تو اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں چکن لیک بھی اس کے اوپر ہم نے کرمز بنا لگے ہیں تو اب ہم اس کو فرائی کریں گے تو چکن کو فرائی کرنے کے لگے ہم نے کراہی کے اندر ایک سے ڈیل ہیٹر کوکنگ آئل کا شامل کیا تو اوئل ہمارا اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر چکن شامل کر دیں گے یاد رہے دوستو کہ جب آپ نے چکن کو اوئل کے اندر شامل کرنا ہے تو آپ کا جو اوئل ہے وہ اچھے طریقے سے گرم ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے چکن کو اوئل کے اندر شامل کر دیا ہے پہلے ہم اس کو دو سے دھائی منٹ کے لیے تیز آنچ پہ فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر جو اس کی آنچ ہے وہ ہم نورمل کر دیں گے تقریبا میڈیم سے لو والی اور پھر ہم اس کو تقریبا چھے سے سات منٹ آٹھ منٹ کے لیے فرائی کریں گے تو اس والی ریسپی میں مین کام دوستو چکن کے اوپر کرمز بنانا ہی ہوتا ہے اگر آپ کے کرمز اچھے بن گئے ہیں تو آپ کی ریسپی بہت ہی مدیدار تیار ہوگی چکن کو فرائی ہوتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کی جو آنچ ہے وہ ہم نورمل کر دیں گے میڈیم والی دیکھیں کتنے پیارے کرمز اس کے اوپر بنے ہیں تو بھی ہم اس کو میڈیم فلیم پہ تقریبا چھے سے سات منٹ کے لیے فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے چکن کو فرائی ہوتے ہوئے تقریبا سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں دوستو کتنا پیارے اس کا کلر آیا ہے اور اس کے اوپر کرمز بھی کتنے مدیدار سے بنے ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اب ہم اس کو علیدہ برطن میں نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم باقی چکن کے لیگ پیس بھی فرائی کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں اس کی فائنلو کی طرف ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے بہت مدیدار سے چکن کے مکمل لیگ پیس فرائی ہو چکے ہیں تو دوستو آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا بہت مدیدار تیار ہوں گے ویڈیو کو لائک کر دیں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ